بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس پوائنٹ کی لوکیشن اور تمامتیں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کے ساتھ آسانی ہو جائے اگر آپ عزیزیز حرم آتے ہیں تو آپ کا جو بھی سیکٹر ہوگا اس کے مطابق آپ کا بس پوائنٹ کون سی جگہ پہ ہوگا آپ کو آسانی کے ساتھ معلوم ہو سکے کیونکہ جب آپ بس سے اترتے ہیں رشت بہت زیادہ ہوتے ہیں حرم کی طرف جاتے ہیں اپنا عمرہ ادا کرتے ہیں یا پھر نماز ادا کرتے ہیں واپسی آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ ایکزیکٹ لوکیشن نہیں آ رہی ہوتی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سیکٹر وائز آپ کی بسیں کہاں پہ موجود ہوں گی کون سے سیکٹر کی بسیں کون سی جگہ پہ ہوتی ہیں تاکہ آپ جب عزیزیہ کی طرف سے آئیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ اپنے بس پوائنٹ پہ جا کے اس کے ذریعے آپ ہوتل تک پہنچ سکیں تو اگر آپ نے میری چینل پر ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والی جو بیلیٹس اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو جو لوگ بھی حج عمرہ مکہ مدینہ کی کوئش رکھتے ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضر نصیب فرمائے جو جو لوگ مشکلات پریشن ہیں اللہ پاک تمام لوگوں کی مشکلات پریشن ہیں آسان فرمائے کومیٹ سیکشن میں آمین لگ دے شاید آپ کا بول ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لئے قبول ہو جائے حج دوزر چوبیس سے پہلے تمام تر سالوں میں پاکستانی اوجاج کی تمام تر بسیں ایک ہی جگہ پہ ٹھہرتی تھی ایک ہی بس پوائنٹ ہوتا تھا اسی جگہ پہ ہی عزیزیا سے آنے والے تمام سیکٹر کی بسیں جاتی تھی لیکن حج دوزر چوبیس میں تبدیلی کی گئی کیونکہ جگہ بھی کم ہے اور پھر پوری دنیا سے اوجاج آئے ہوتے ہیں اور تمام تر پاکستانی اوجاج کو عزیزیا میں تو یہ حج دی جاتی ہے لیکن سیکٹر مختلف ہوتے ہیں یعنی کہ سیکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے بسکنیاں سمجھ لیں یا علاقہ سمجھ لیں عزیزیاں بہت بڑے ہیں اور ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر بھی بہت زیادہ ڈسٹنس ہوتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہے سیکٹر نمبر ون سیکٹر نمبر ون کی جتنے بھی بسیں ہوں گی اس کے اندر سیکٹر نمبر ون میں جو اوجاج ہیں وہ ہیں پانچ ہزار چھے سو باسٹھ اوجاج ہیں اور آپ کی تمام تر بسیں جرول بس پوائنٹ پر موجود ہوں گی یہ کہاں پہ ہے جرول بس پوائنٹ کی جتنی بھی بسیں ہوتی ہیں وہ ہیں نیو حرم کے پاس بس پوائنٹ یعنی کہ آپ کو یہاں سے نظر آئیں گے ٹیکسییں بھی جا رہی ہوں گی جدہ کی طرف مدینہ کی طرف لیکن اس سے جیسی آپ تھوڑا سا نیچے اتریں تو یہ پول ہوتی ہے کبری بنی ہوتی ہے تو اس کے آگے بس پوائنٹ موجود ہے یہاں پہ سیکٹر نمبر ون یعنی کہ عزیزیا پاکستانی اوجاج کی تمام تر بسیں یہاں پہ موجود ہوں گی اب بات کرتے ہیں سیکٹر نمبر چار کی سیکٹر نمبر چار کے جتنے بھی اوجاج ہوں گے ان کی بسیں ہوں گی گزہ بس پوائنٹ پہ یہ کہاں پہ ہے جیسے آپ صفحہ مروہ سے باہر نکلتے ہیں صفحہ کی طرف سے ایک ریمپ آرہ ہے جہاں میں نے بتایا ہوا ہے کہ فری بیلچئر بھی ملتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو جائے پیزائش رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیزائش نظر آتی ہے تو اس کے سامنے دو ٹینل بھی موجود ہے وہاں پہ جو بس پوائنٹ ہیں یہاں پہ سیکٹر نمبر چار کی بسیں موجود ہوں گی سیکٹر نمبر چار کے اندر ہیں آٹھ ہزار اور سینتیس اوجاج جبکہ سیکٹر نمبر دو سیکٹر نمبر تین سیکٹر نمبر پانچ سیکٹر نمبر چھے اور سیکٹر نمبر سات کے جتنے بھی اوجاج ہوں گے ان کی بسیں ہیں انجیاد بس پوائنٹ پہ انجیاد بس پوائنٹ کہاں پہ ہے جیسی آپ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہ پیزائش ہے اور ابو جہ الحمام ہے اس طرف سے راستہ آگے جا رہے تو پھول آتی ہے کبری آتی ہے کبری کے آگے یہ ساری یہاں پہ بسیں موجود ہوتی ہیں تو آل ریڈی میں نے یہاں پہ دکھایا بھی تھا بتایا بھی تھا کہ پاکستانی اجاج کی بسیں یہاں پہ موجود ہوتی ہیں یعنی کہ سیکٹر نمبر دو تین پانچ چھ سات یہ تمام سیکٹر کی بسیں یہاں پہ موجود ہوں گی اس میں اجاج کی تعداد ہے چوبیس ہزار نو سو اور چونسٹھ اجاج اس کے اندر موجود ہوں گے آپ کا جو بھی سیکٹر ہو آپ نے سیکٹر نمبر اور بلڈنگ نمبر لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ اس سیکٹر کی جہاں پہ بس پوائنٹ موجود ہوگا وہی پہ جا کے اپنے بس پوائنٹ پہ بیٹھ سکیں اگر آپ کسی دوسرے سیکٹر میں بیٹھ جاتے ہیں تو ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں جانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہاں جیسا کہ دو تین پانچ چھ سات یہ تو ایک قریب قریب بس پوائنٹ ہوں گے اور قریب قریب بھی ہوتل ہوں گے لیکن اگر آپ سیکٹر نمبر ون کی بس پہ بیٹھتے ہیں سیکٹر نمبر چار کی بس پہ بیٹھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سیکٹر آپ کے ہوتل سے بہت زیادہ دور ہو پھر آپ کو وہاں سے چلنے میں یا ٹیکسی میں بہت زیادہ کرایا لگ جائے یا بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہو سیکٹر نمبر آٹھ اور نو اس کے جتنے بھی بسیں ہوں گی وہ قدائی بس پوائنٹ پہ موجود کلاک ٹاور کی بلکل بیک سائیڈ پہ ہے جانے کا راستہ بتا جاتا ہوں جو آپ حرم کے اندر موجود ہوں گے آپ کو واشروم نمبر نظر آئے گا تین کلاک ٹاور کے بلکل ساتھ ہی تین واشروم سے ساتھ جانے پیچھے جا رہا ہے راستہ تو وہاں پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ ہے قدائی پارکنگ قدائی پارکنگ کی طرف جانے کا راستہ ہے تو وہاں پہ آپ کی بسیں موجود ہوں گی پاکستانی جھنڈا بھی لگا ہوتا ہے ہاں یہاں پہ ایک ضروری چیز ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کا جو بھی بس پوائنٹ ہے یا جو بھی آپ کا سیکٹر ہے وہاں پہ معاملینیں اج بھی موجود ہوتے ہیں امیجن کریں آپ کلک ٹاور کے پاس موجود ہیں جبکہ آپ کا سیکٹر نمبر ون ہے تو آپ کو نیو حرم کی طرف جانا پڑے گا آپ کی بسیں وہاں پہ موجود ہیں لیکن اگر آپ اس طرف سے کسی بس میں بیٹھتے ہیں اور آپ کا جبکہ سیکٹر نمبر آٹھ اور نو تھا آپ کو کلک ٹاور والی سائٹ پہ آنا تھا تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس بار حاجیوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے تو یہ مجھے ابھی نیو اپ ڈیٹ ملی ہے تو میں نے سوچے کیوں نہ آپ کے ساتھ ان کی لوکیشن اور ان کے راستے آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے تو میری یہ کچھ جا جمعہ مکہ مدینہ کے حوالے سے جو بلیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اب بہت سارے حجاج کیا کرتے ہیں چینل کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اپریشیٹ بھی کر دیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ ایک بار دو بار آپ کے پاس ویڈیو شو ہو سکتی ہے ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کے پاس ویڈیو شو نہ ہو اور آپ مجھے سرچ کرتے رہے یا ڈھونڈتے رہے کہ یار بھائی اچھی باتیں کرتا تھا اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتے ہیں ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو ایکٹیو کر لیں تاکہ جیسی میں ویڈیو اپلیڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مجھے میری فیملی کو اپنی دعوی میں شامل رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ افیق